سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ بھائی سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھیں خوش رکھیں آمین اور یہ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوم میٹ بوڈی وائٹننگ بلیچی دیکھ سکتے ہیں ہائیڈروجن بروکسائیڈ اور یہ آمونیا یہ آپ لوگ کو ایزلی مارکٹ سے مل جاتا ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزلی آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہیں اور یہ میں نے یوز کیا ہے سیفگارٹ کا پیور وائٹ سابون آپ لوگ کوئی سا بھی سوپ لے سکتے ہیں لیکن وہ وائٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سابون کو میں اچھے سے کرش کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بلیچ کا بہت ہی ایزی میتھڑ ہے آپ لوگ پہ اپنے گھروں میں ایزلی بنا سکتے ہیں جیسے چاہے آپ لوگ اس کو کرش کر سکتے ہیں میں نائف سے اس کو کرش کر رہی تھی اور یہ میں بھائی کے ہاتھ پہ یوز کروں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ پہ میں اس پہ یوز کروں گی اور اس کے لئے اب میں بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سابون بس اتنا ہی کرش کیا ہے جتنی مجھے نیٹ تھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے کریں گے کہ آپ نے کتنی بلیج بنانی ہے باڈی کے حساب سے تو پھر آپ اسی حساب سے امونیا اور ہائیڈروجن کو اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کسی بھی آپ نے بال میں اس کو لے لینا ہے اچھے سابون کو کرش کر لینا ہے سابون اچھا سے کرش ہوا وہ ہوگا تو زیادہ اچھا ٹیکسچر آئے گا پھر اس کے بعد ہائیڈروجن کو اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اور پھر اس میں جو ہے ون ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی جتنی کانٹیٹی ہم ہائیڈروجن کی لیں گے اس سے ہاف کانٹیٹی ہمیں اس میں امونیا کی ایڈ کرنی ہے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ جتنی کانٹیٹی ہم ہائیڈروجن کی لیں گے اس سے ہاف کانٹیٹی ہم امونیا کی لیں گے اور سوپ جو ہے ہم جتنا یوز کریں گے اگر میں تھوڑا سے سے زیادہ سوپ لیتی تو پھر میں ہائیڈروجن ٹو ٹیبل سپون ڈالتی اور امونیا ون ٹیبل لیکن ابھی میں نے امونیا ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ بہت اچھی گھر میں بن جانے والی بلیچ ہے آپ لوگ ریزرڈ اس کے بہت اچھے آپ لوگ بنا کر ٹرائے کر کے دیکھیں بہت اچھے اس کا ریزرڈ آنا ہے آتا ہے اور آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ لوگ کو بہت اچھی بلیچ لگے گی فرسٹ ریزرڈ میں ہی آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ آپ دو دفعہ ہی یوز کریں گے اور آپ کو ریزرڈ اس کا واضح ہو جائے گا یہ ہوم میٹ اچھی اور سستی بلیچ ہے اگر آپ لوگ بنانا چاہیں گھر میں ہی اس کو بنا سکتے ہیں میڈیکل سے کچھ زیادہ مہنگا نہیں ملتا ای تنگ ٹوئنٹی سیکس یا ٹوئنٹی روپیز میں یہ ہائیڈروجن مل جاتا ہے اور امونیا بھی زیادہ مہنگا نہیں ہے اٹھارہ روپے کا سولہ روپے کا یہ مل جاتا ہے امونیا بھی زیادہ ایکسپینسیف نہیں ہے اور کوئی بھی آپ نے سوپ لے لینا ہے وائٹ لینا ہے سوپ کوئی سا بھی لکس لے لیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا وائٹ سوپ لینا ہے اس کو اچھا سا میش کر لینا ہے یہ مکسچر جو ہے اچھا سا بن جائے پتلا سا زیادہ تیک نہ موٹا نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سابون میرا تھوڑا سا صحیح سے کریش نہیں ہوا تھا تو یہ کریم فارمی فارمی تھوڑا سا ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر لیکن میں اچھے سے پھر بھی اس کو میش اپ کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس میں جو ہے سوپ ہائیڈروجن اور امونیا میں مکس اپ ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ایک بار یہ ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا بہت اچھی بلیچ ہے یہ آپ لوگ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ پہ جو ہے میں بھائی کے لگا رہی تھی مجھے تھوڑا سی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ میں نے جو سابون کرش کیا تھا وہ اچھے سے کرش نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا سی پرابلم ہو رہی تھی آپ لوگ جب سابون کو کرش کریں تو اچھے سے کرش کی جو ہوتا ہے اس کی مدد سے کریے گا تاکہ اچھے سے سابون کرش ہو جائے تو اس میں میش ہو جائے سابون اس میں میش نہیں ہوا تھا میرا لیکن پھر بھی اس کا ریزلٹ جو ہے بہت اچھا آیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ہینڈ پہ لگا رہی ہوں بھائی کے تاکہ ریزلٹ باتا چل جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا اور مجھے کافی زیادہ اچھا لگا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھی اور سستی بلیچ ہے گھر میں ہی بن جاتی ہے بوڈی وائٹنگ بلیچ ہے فیس پر یوز نہیں کرنی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلیچ اچھے سے لگانی ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اچھے جب یہ ڈرائے ہو جائے میرا ٹیکسچر اس کا صحیح سے نہیں ہوا تھا لیکن ریزلٹ پھر بھی اچھا آیا تھا اور آپ لوگ جب اس کو اچھے سے میش کریں گے اچھے سے مکس اپ کریں گے تو آپ لوگ کا ریزلٹ اور زیادہ اچھا آئے گا میرا ریزلٹ اچھا نہیں آئے کیونکہ ساب ان کے زرہ زرہ سے زرہ جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیئے تھے بلکل میلٹ ہو جانا چاہیئے تھی بلیچ اور اس کے بعد یہ تھا کہ ٹوئنٹی منٹس بعد اس کو ہم جو ہے واش کرنا ہے کسی بھی ٹیپ وارٹر سے واش کر سکتے ہیں کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے کہ آپ تھنڈے پانی سے ہی واش کرنے آپ ٹیپ وارٹر سے واش کر لینا ہے اسے آپ نے اور اس کا ریزلٹ آپ کو ٹوئنٹی منٹس میں ہی واضح ہو جائے گا اور یہ کافی زیادہ اچھی بلیچ ہے اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں بہت اچھی بلیچ ہے اور گھر میں ہی بن جاتی ہے ایس دی آپ نے جتنی بنانی ہے اس کونٹیٹی میں ہائیڈروجن اور امونیا اس میں ایڈ کرنا ہوگا امونیا ہمیشہ ہاف کونٹیٹی میں ہی ایڈ کیا جائے گا جتنا ہم ہائیڈروجن لیں گے اس سے ہاف کونٹیٹی میں امونیا لینا ہے اور سابون جو ہے اپنی مرضی سے آپ نے لینا ہے اور یہ بلیچ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھ سکتے اس کے بعد یہ میں نے ریموف کر لیتی ٹوائنٹی منٹس بعد کا یہ ریزلڈ ہے آفٹر ٹوائنٹی منٹس بعد یہ اس کا ریزلڈ ہے اور آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں